اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین آمین آٹھ میں بنانے جاری ہوں مزیددار سا مائل حلوہ سوجی کا جو بہت ہی مزیددار بنتا ہو اور اسے مکھنٹی حلوہ بھی بولتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے جو سمان ہمیں چاہیے وہ یہ ہے سوجی لیے میں نے دو سو پچاس گرام سوجی لیے اس کو میں نے چھان لیا تھا ساف کر لیا تھا سوجی کو چینی بھی میں نے دو سو پچاس گرام لیا تھا دودھ میں نے لیا ہے دودھ کو وائل کر لیا تھا ہاف لیٹر میں نے دودھ لیا ہے گھی بھی میں نے دو سو پچاس گرام میں نے گھی لیا ہے چھوٹی الائچی لی تھی میں نے چھے سے سات ادد اور اس کو میں نے امام دستے میں کوٹ لیا تھا بادام لیے ہیں میں نے اس کو میں نے رات میں بھگو دیا تھا بادام کو اور اس کا باداموں کا میں نے چلکا اتار لیا ہے اور کشمش لیا ہے چلیں بانانائیں سٹارٹ کرتے ہیں مزددار سا ہلوہ سب سے پہلے ہم سوژی کو بھگو دیں گے سارا دوسر شامل کر دینا ہے ہمیں ایک ساتھ بسم اللہ الرمانی رہیم سوژی کو بھگو دیں گے ہم پندہ منٹ کے لیے کہ سوژی اچھے سے دودھ پی لے سارا دوسر شامل کر دیں گے ہم تھوڑا تھوڑا بسم اللہ الرمانی رہیم ایک پین لیا ہے پین کے اندر میں نے چینی شامل کر دی ہے اب چینی کو ہم لو فلیم پر پکائیں گے کہ چینی پگلنا شروع ہو جائے اس کو ہمیں جب تک پکانے جب تک چینی نہ پکائیں چینی پگل نہیں کیے بخل سر کمچر میں چلا رہی تھی چینی پگل گئی ہے اب اس کے اندر ہم گھی شامل کر دیں گے آتک اب گھی شامل کرنا ہے بسم اللہ الرمانی رہیم آتک اب گھی شامل کر دیا اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے کیجئے ہمیں اور تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرمانی رہیم پان شامل کرنے کے بعد پان شامل کر دیں گے بسم اللہ الرمانی رہیم جو دے نے بھگو کا رکھی بھی اور اچھے سے مکس کر جائیں گے اور لو فلیم پہ اس کو ہم بھونیں گے اب اس کا کام ہے بھوننا جتنے اچھی اس کی بھونائی ہوگی یہ اتنا ہی اچھا پکے گا لیکن کلر اس کا چینج ہونا یہ ریڈی ہوگیا ہے پیس کے اندر ہم بادام ہوگی بادام شامل کر دیں گے بس میں اس کو آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں بس سوڑا سوڑی کا حلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ بھی بنایئے گا چھوٹ چبے برات پہ تو اس کو ضرور بنایئے گا اور مجھے بتائیے گا یہ آپ کو کیسا لگا ہے دعاوں میں مجھے یاد دکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال لگے گا شکریہ اللہ حافظ